خبریں جو آپ کو سیدھے جوڑتی ہیں ہم سے جن کا آپ کی زندگی پر ہوتا ہے سیدھا اثر خبروں کی وہی تصویر بنا بدلے بنا ڈر جذبہ سچ کا لی سچ دکھاتے ہیں اپرات کو لے کر کے آج ہم پھر آئیں پیڑیتوں کے بیچ میں جہاں پر جالساج تھگ دبنگ بھو مافیا ہتھیارے کس طرح سے عام جنتہ کو کر رہے ہیں پریشان اور ان کی نہیں ہو رہی ہے کسی پرکار سے کوئی سنوائی آج جانیں گے ہمارے ساتھ میں جو لوگ ہیں ان سے کی کس طرح سے کیا ہے معاملہ کیا نام ہے آپ کا سر میرا انوار احمد نام ہے تو کیا ہوا آپ کے ساتھ سر میں یہاں ہمارے یہاں بگل میں بکاس نگر میں میں خورو نگر میں رہنے رہتا ہوں اور یہ بکاس نگر میں ٹھیکے دار رہتے ہیں سناو رحمان یہ سار کنسٹریشن کے مالک ہیں تو انہوں نے ہم کو آفی سے بولایا بولا کی بتایا کہ ہمارا وہاں پہ ٹھیکا ہوا ہے جھلاہی کے پاس میں شسوہ گاؤں میں آسرم پدھت بیدیالے کا یہ گونڈا میں آسرم پدھت بیدیالے منکہ پور کے پاس میں پڑتا ہے شسوہ گاؤں اس کے بگل میں تو وہاں جب میں گیا ہمارے دے ٹوٹتے ہو گیا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ریشتر میں نوٹ کر لیا میرا دے ٹوٹ اور وہ لے آپ جائیے وہاں پہ مونشی ہمارا منہ جا رہا ہے پر ایگریمنٹ کر دے گا میں کانٹینو کام کرتا رہا ہوں ایک مہینہ کری جب بیتا تو انہوں نے اپنے فرم سے ایک لاکھ روپے مجھے پیمنٹ دیا تو مہینے جب ان سے اپجیکشن کیا کہ سر یہ دوسرے مہینے میں جب دوسرے کے خاتے سے پیسہ آیا تو میں نے ان سے اپجیکشن کیا دوسرے فرم سے پیسہ آ رہا ہے تو بولے ہمارے پارٹنر ہیں سناؤ رحمان نے بولی سیو کنسٹکشن والے تم نے کہا ٹھیک کوئی بات نہیں دھیرے دھیرے معلوم یہ ہوا ہے کہ یہ ٹھیکا جو ہے سیو کنسٹکشن کے نام سے سناؤ رحمان کے نام سے نہیں ہے تو انہوں نے آپ کو پیسے سے مطلب آپ کام کرتے یہ پیسہ آپ کو ملتا جائے گا پیسہ ملتا گیا پہلا کرونا بیتا دوسرا کرونا جب آیا تیو بہانہ کر کے چھے مہینہ سائٹ سے گائب ہو گئے اور میرے اوپر سارا بوٹ ڈال دیا 50 پرشنڈ کام میں اکیلے کر رہا تھا 50 پرشنڈ میں پانچ ٹھیکے دار کام کر رہے تھے اور میں ہمیشہ یہی ربولتا رہا بھی یہ مجھے پیسی کی آو سکتا ہے دیجئے میں نے میسیج بھی کیا میرے پاس ریکارڈ بھی ہے اس کا میرے پاس پروپ بھی ہے اس کا لیکن انہوں نے کوئی سنوائی نہیں گی پولیس نے یعنی کہ جب آپ نے نیائی کی گوہار لگائی تو کیا ہوا نیائی کی گوہار لگائی تو یہاں پہ سب سے پہلے میں کتوالی گیا کتوالی وہاں ایک ہے سنجے تلوار ساہب ان سے ملا ان کو میں نے کہا ساہاں میری سٹرنگ کریب نے چھ سات پر سٹرنگ کامال پڑا ہوا ہے وہ بھی نو نے ہڑپ رکھا ہے اور وہ ہم کو دے نہیں رہے ہیں اور میرا پیسہ جو پوجی ہماری 26-27 لاک روپیہ جو ہم کو سیویل ورک میں نے کیا اس کا بھی پیمنٹ باقی ہے وہ بھی پیمنٹ نہیں کر رہے ہیں تو انہوں نے مجھے آسواسن دے دے کہ چھے مہین ڈھٹالا اور چھے مہینے نے انہوں نے سٹرنگ میری پوری کمپنی والیوں کٹوالا کے رکھوا دے سنو رہے مانے نئی سٹرنگ چھے سات ٹرک سٹرنگ ہماری پوری کٹوالا کے نو رکھوا اس میں ماشرمان دے سنو اس کا نانو انسی ہے وہ ہے اور ان کا ایک باجناک دپتہ انجینئر ہے ان کی ریکارڈو بھی ہمارے پاس بھی ٹکھی ہوئی ہے یہ بتائیے کہ کیا ہے آپ کی اتر پردیش کے مکھے منتری سے گوھار کیا چاہتے ہیں میں مانی مکھے منتری جی سے یہ امید رکھتا ہوں کی میری سمسیاں کا سمادھان کیا جائے میں دو سالوں سے مسلطہ دوڑ رہا ہوں لیکن 18 مہینوں سے جس میں کوئی کاروائی نے ہوئی فرجی طریقے سے پولیس لگا کے مانکہ پورتانی کے پولیس نے ریپورٹ لگایا ہے مجھے بینہ بلائے سنار رحمان کو بینہ بلائے بینہ بارتالا کے ایک ساتھ آپ کو بھی نہیں بلائے نہیں بلائے گیا ایک بار ایسا ہوا تھا کی بڑی مشکل سے جب میں گیا میرے پاس اسے کاغذ رکھے ہوئی ہیں ضرورت پڑھیں گے دیا جائے گا میں ایک ایک سپی صاحب تھے اس کے پہلے جو ہے تومر شاہد تمہارا صاحب کے پہلے ایک سپی اور تھے انہوں کا جب ٹانسفر ہوا تو اس ٹائم میں پہنچ گیا تو انہوں نے کیا کیا ہمارا ایڈیشنل اسپی کو پیپر دے دیا کہ جائے وہاں سے کاروئی ہوگی کتنا جو ہے آپ کا بکایا راشی میرا سر ایسا ساڑھے 6 لاکھ سٹرین کا ہے اور سمچھک 26 لاکھ سٹرین کا ہمارا لیبر کا سیبل ور کا کام کا ہے جو بیلڈنگ منایا میں نے اور ساڑھے 6 لاکھ ہمارا مال وہ بھی ہڑپ لیا ان لوگوں نے یعنی کی چاہتے ہیں آپ کا جو ہے واپس یعنی کی یہ دے آپ کا بکتا ہے ہمارے مزدوروں کی جو دے مزدوری ہے ابھی ان کا باقی ہے ہاں اس کے لیے میں نے سر سمالی جی اور گراؤں رکھ کے اور تین لاکھ روپے بینک سے لوگ میرے پاس پروف ہے بینک سے لوگ کیوں کہ دیپاولی کا ٹائم تھا لے بار رو رہی تھی میں تیوہار کیسے منے گا آئی سی صورت میں میں نے بینک سے ریڑ لیا پریبیٹ بینکوں سے جسی کس آج بھی میں اپنی بھر پائی کر رہا ہوں سر کما کما کے بھر رہا ہوں تو یہ ہمارے ساتھ میں پیڑی تنور اس میں ایک چیئے کہنا چاہیں گے چونکہ یہ مانیے ہمارے یہ بھوتپور سنساد مننکھان کے لڑکا ہے یہ ان کی پیٹ کافی ہے چھتریے نیتاؤں میں یہ ان کا فائدہ اٹھا رہا ہے جبکہ وہ شریف آدمی تھے لیکن یہ ایک مافیا کسیم کا آدمی ہے تو اور بھی لوگ ہیں ہمارے ساتھ میں ان سے جانیں گے کیا کہنا ہے کیا نام ہے میرا نام سر پرمیندر کمار برما ہے میں بریلی سے آیا ہوں میں آئیمڈ ہوں دوہجار گیارہ کا اور میں نے کی سی امٹی کالیج بریلی میں جو مہاں بیدیال ہے وہاں پہ ان لوگوں نے میرے مول اوہلے کے لئے دھوکہ دھڑی کر کے میرا اپروبر کرا لیا اور نہ ہی مجھے نکتی پتر دیا نہ ہی بیتن کے بارے میں مجھے بتایا گیا جب میں نے ان سے نکتی پتر و بیتن کے بارے میں بارے میں جب میں ان سے ان کے مہا بیدیال ہے میں پونچھتاچ کرنے گیا تو انہوں نے کہا کہ نہ ہی تمہیں اپروبر لیٹر ملے گا نہ نکتی پتر ملے گا نہ ہی تمہارا بیتن ملے گا اور جو ہے تمہیں کچھ نہیں ملے گا تمہیں جو کچھ کرنا ہو کر لو جا کے سر میرا کہنا یہ ہے کہ یہ اترپادیش کے بریلی جلے کا مافیا نمبر ایک ہے میں ماننی یہ یوگی جی سے یہ بینم نبیتن کرتا ہوں کہ اس کو سچھا مافیا نمبر یہ گھوشت کیے جائیں اس کے خلاب میرے پاس سب سے زیادہ زیادہ ثبوت ہیں اس نے اپنے پراؤسپیکٹس میں سو فیکلٹی دکھائی ہے جبکہ میں نے پراؤسپیکٹس میں دیکھا تو نبی فیکلٹی ہے اور سر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے جو اپروبال والے جو ٹیچر ہیں ان کو کسی بھی ٹیچروں کو یہ نہیں رکھتے ہیں ان کی جگہ ڈمی کنڈیڈیٹ رکھتے ہیں اور ڈمی کنڈیڈیٹوں سے کام چلاتے ہیں ان کو دس دس بارہ بارہ ہزار روپے تنکھا دیتے ہیں اور ہماری مانک کے امسار تنکھا سر ساٹھ ہزار کسی بھی پراؤسپیکٹس والے کو یہ لوگ تنکھا نہیں دیتے ہیں تو آپ کی مانگ کیا ہے ہماری مانگ یہ ہے کہ ہمیں نکتی دی جائے اور نکتی نہ دی جائے تو ہمارا جو دو ہزار سولہ سے لے کے اور دو ہزار تیس تک جو ہمارا بیتن بنتا ہے وہ سرکار ان کے کھاتے سے دیا جائے اور سر یہ ہمارے ان کے یہاں تین سو سیٹے ہیں پیٹ کی اور تین سو سیٹوں میں سے پرتی سال یہ تین کرون روپیہ کماتے ہیں انہوں نے ہمارے کاغجوں کا درپیو کر کے دو ہزار سولے سے لے کے دو ہزار تیس تک اور بو روپیہ سر کمائی آئے اور جو کنڈیڈیٹ ان کے یہاں اپنا نکتی پتری اپنا حق مانگنے جاتے ہیں تو یہ چھتر کے نو بیدھائک اور دو سانسدوں کی ان کو سائی ملی ہوئی ہے اور ان کی بل پہ ان کو مارتے ہیں پیٹتے ہیں جاتی سوچک سبتوں کا پریوک کرتے ہیں اور ان کے ایک بیدھائک سنجیب بگوار بریلی کینٹ سے یہ انہی بیرادری کھنڈیل وال اور لالا بنیا سب دونوں ایک ہیں یہ ان کی خوب مدد کرتے ہیں اور انہوں نے ایک جانچ کمیٹی بٹھا لی تھی جانچ کمیٹی میں سری ارپان حبیب جی انہوں نے سبی ادھکاریوں کو برشتا چار میں لفت سبی ادھکاریوں کو بلائیا اور اپنے ہی مہا بیدی آلہ میں کمیٹی بٹھا لی اور مجھ کو سوچ نہ دی گئی نہ بلائے گیا جب کوئی کمیٹی بٹھتی ہے سب ہی کو بلائے جاتا ہے تو یہ برے لی سے برشت شہر کا معاملہ سامنے آئے تھا جہاں پیڑی تو کو ہی ان کی سمسطیا کا سمہ دھان کرنے لیے نہیں بلاتے ہیں جن کے اوپر آروب لگے ہوتے بابا جی کیا مان جی میں جلہ کاسن سے آیا ہوں اور کاسن تحصیل خاص چار سانسے میں نے مان کری تھی تھوڑی سی بھومی کی بھومی بڑے بر بلوڑی بڑے گام کی بھومی اور رام رام بھوم سنگ پتا نام ٹی کاسن تحصیل میں مجھے کاسن تحصیل میں چار سال ہے چار سال سے گمرا کر رہے ہاں آپ کہتے کہ اس راج میں آپ کو پتہ نہیں ملے گا تو مجھے بیسے دو مالوک کوئی دبائی پر آیا سرکار جمین بڑے گام بھومی تو اس کو دیا کہ ہاں ہو جا گا لیکن آت تک نہیں ہو تو آپ کیا چاہتے یوگی سرکار سے کیا گوا میں چاہتا ہوں کہ میرا سمادان ہونا چاہیے جو میں چاہتا ہوں ایک تو میں آواز چاہتا ہوں میرے آواز بن جان چاہیے میرے مڑھی 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 رکھے سماسیہ لیکن سماسیہ آئے بات کی جو جن لگم بورنگ لگ رہی ہے وہ ہمارے پٹے والی جمین میں لگ رہی کس جلے ملکتے آئے آج مڑھی جلہ سغری تاصیل ہے آج مدگر بلاک ہے اس جلے سے آئے ہیں تو اس ڈیم کی دے دیا ڈیم کو دیا مگر کوئی سنوائی نہیں تو آپ کی جو پٹے کی جمین آپ کو ملی تھی اس کے اوپر بورنگ کرائی جاری کون کرا رہا ہے جو سرکاری بورنگ چل رہی ایو ٹھیک دار سے پردان کیا رہا ہے پردان تو کچھ بھی نہیں تو کرا رہا پردان پردان کرا جگر نا دیونات کس طرح سے جال ساج بھو مافیا کہیں نہ کہیں برشتہ چار کس طریقے سے لوگوں نے بتایا کہ جس طرح سے پیڑیتوں کو بلا کر جہاں جن سنوائی پر جب وہ اپنی شکایت کرتے ہیں تو ان کی شکایت وں کے نستارن کے لیے پیڑیتوں کو ہی پولیس نہیں بلاتی ہے اور نہ ہی ویپکشی کو اور وہیں پر پکش ویپکش کے نہ ملنے کے بعد پولیس اپنے حساب سے ریپورٹ بناتی ہے اور بھیج دیتی ہے جہاں پر گمبیر آر لو پولیس پرشاشن پر بھی لگے ہیں اور کہیں نہ کہیں بھرشتہ شار کو لے کر بریلی جلہ کا بڑا خلاصہ بھی ہوا ہے کہ کس طریقے سے لوگ کروڑوں روپے کا گھوٹالا کر رہے ہیں اور کار کے نام پر جہاں ان کو ویتن بھی نہیں دیا جارہا آپ دیکھتے رہی ہے ہنگامہ ٹائمز نیوز سیوگی پردیب کے ساتھ میں احمد کشب لکھنا اسے زیادہ چاہتاو نمشکار